کہ سب سے پہلے آپ عربی گرامر سیکھیں گے آپ کو عربی تو اردو ٹرانسلیشن کرنے کے لیے وہ عربی لینگویج تو سیکھنی پڑے گی نا اور قرآن پاک کیونکہ عربی قرآن میں ہی نازل ہوا ہے عربی میں نازل ہوا ہے تو ہمیں ایک لینگویج سیکھنی ہے بقاعدہ اور وہ بھی لینگویج کونسی والی لینگویج ہے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن جو ہے وہ قریش کے لہجے میں قریشی اس میں نازل ہوا تو لہذا ہمیں تو وہ سیکھنی ہے اور قرآن کی اپنی ایک لینگویج یہ ایک بڑی فسی اور بلیغ لینگویج ہے ٹرانسلیشن کے لیے جب آپ کا ذہن بن گیا کہ آپ نے قرآن کو ایسے پڑھنا ہے جیسے آپ انگلیش پڑھ رہے ہوتے ہیں یا آپ جیسے اردو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ نے اپنا یہ ذہن بنایا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کہ مجھے آنا چاہیے کہ میں قرآن کا خود سے ترجمہ کروں جیسے یہاں پہ اللہ زینہ لکھا ہوا ہے تو اللہ زینہ کا کیا مطلب ہوتا ہے یؤمنونہ کا کیا مطلب ہوتا ہے وہاں سے ترجمہ دیکھ کر نہیں بلکہ بنا کر کیونکہ جیسے یہ یؤمنونہ لکھا ہے مثال کے طور پر یہ کیسے فارم ہوا بنا کیسے اس کی سپیلنگ کیا ہے جیسے ہمارے پاس انگلیش کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ الفابیٹس کے کمبینیشنز ہوتے ہیں اور الفابیٹس سے ہم ان کو جوڑ کے ان کو پروناؤنس کر لیتے ہیں تو اس کے بھی تو کچھ الفابیٹس ہوتے ہوں گے نا ان ورڈز کے بھی ان کے جو الفابیٹس ہوتے ہیں جن سے مل کر یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی تو ہمیں پتا ہونا چاہیے تب تو جا کے ان کا کوئی نہ کوئی ترجمہ نکلتا ہے اور کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے دیکھئے بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن پاک ہو یا حدیث ہو پوری عربک زبان لے لیں آپ سارا عربک لیٹریچر لے لیں اگر اس کے تمام الفاظ کو ڈیوائٹ کیا جائے تمام الفاظ یہ تین کیٹیگری میں آتے ہیں only three categories ہم پورے قرآن پاک کے تمام الفاظ کو تین کیٹیگری میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں اتنی سی بات ہے اگر ہم وہ تینوں سیکھ لیں ان تینوں کے rules and regulations سیکھ لیں تو یقیناً جو ہے وہ ہم اس بات پہ قادر ہو جائیں گے کہ ہم اس کا ترجمہ کر لیں اوکے اچھا وہ جو تین کیٹیگری ہیں اس میں سے ایک اسم ہوتا ہے ایک fail ہوتا ہے پر ایک حرف ہوتا ہے اسم fail اور حرف وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہئے کہ یہ پورا جتنا بھی قرآن ہے اس میں بس یہ جو اگر یہ ایک word ہے تو there are only three possibilities کہ یا تو یہ ایک اسم ہے یا پھر یہ ایک fail ہے اور یا پھر یہ ایک حرف ہے اسم fail اور حرف بلکل اسی طرح سے اگر یہ ایک پورا word ہے دیکھیں اتنا اسم میں نے select کیا تو اس کا مطلب ہے یہ والے سے جدہ ہے نا یہ separate ہے نا تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم identify کر سکیں گے بھئی کونسا word کہاں ہے یہ پورا ایک word ہے یہ اس کی اپنی ایک shape ہے اوکے یہ ایک پورا ایک word ہے اس کی اپنی ایک shape ہے لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں یہ separate ہے بالغیبی سے اور یقیمونہ کے درمیان میں یہ واہ دبروہ آ رہا ہے یہ separate پورا ایک یہ complete ایک entity ہے نا separate independent entity ہے کے نہیں ہے ہم نے انہی لفظوں کے اوپر engineering کرنی ہے اور یہ جو میں نے لفظ کا ہے نا لفظوں لفظ یہ جو میں نے لفظ کا ہے تو میں لفظ سے شروع کروں گا ابھی آپ کو بتانا اور پھر لفظ کی میں classification کروں گا اور classification کرنے پر ہم پہنچیں گے کہاں پہ end کیا ہوگا ہمارا وہی اسم fail اور harf اب یہ جو واؤ ہے یہ یا تو اسم ہے یا fail ہے یا harf ہے بار اتنا آپ کے ذہن میں concept killer ہونا چاہیے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہاں پر ایک آپ کو چارٹ نظر آیا تھوڑا سا اوپر سے کٹ رہا ہے میں اس کو بڑا کا دوں اب یہ پورا ہو گیا یہ یہ اس کو ذرا دھیان سے دیکھیں جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس ویڈیو کی recording تب بھی آپ دیکھ لیجئے گا اور ابھی بھی تو آپ دیکھے رہے ہیں میں آپ کو یہاں پہ explain کرتا ہوں دیکھیں میں نے یہاں لکھا ہے کہ بات شروع ہوتی ہے لفظ سے سب سے پہلا ہوتا ہے لفظ لفظ کا مطلب کیا ہے لفظ کا مطلب ہے کہ انسان جو بولتا ہے اب یہ انسان جو بولتا ہے جو انسان والی بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان جو بولتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے ایک بات یہ سمجھ میں آگئی اوکے یہ جو انسان جو کچھ بھی بولتا ہے اس کا مطلب ہے اب ہیوان تو نکل گیا اس میں سے کیونکہ آپ نے clearly کہہ دیا کہ انسان جو بولتا ہے اب انسان کے علاوہ اگر کوئی ہیوان اگر بولتا ہوگا تو وہ لفظ نہیں کہلائے گا اوکے ایک بات جو کچھ انسان بولتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ساپ نظر آ رہا ہے یہ سمجھانے میں ٹیبل میں چارٹ میں ایک کا نام ہے مستعمل دوسرے کا نام ہے محمل یعنی انسان جو کچھ بولتا ہے وہ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے جو جبان سے نکلتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں اگر جو اس نے بولا انسان نے اگر وہ میننگ فول ہے میننگ فول کا مطلب با مانا اس کا کوئی مطلب ہے تو پھر وہ با مانا لفظ کہلائے گا اور مستعمل اس کے یہ ترمینولوجیز ہیں کچھ نہ کچھ ترمینولوجیز تو آپ کو یاد کرنی پڑیں گی اور میری یہ کوالیٹی ہے کہ میں بہت کم ترمینولوجیز یوز کرواتا ہوں میں آلٹرنیٹ کوئی ورڈ یوز کر لیتا ہوں اس کی جگہ جہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہاں ترمینولوجی استعلا استعلا میں کم استعمال کرتا ہوں لیکن جہاں ضرورت ہوگی وہاں تو ضرور کریں گے نا اچھا دیکھئے تو انسان نے جو کچھ بھی بولا وہ دو قسم میں ڈیوائیڈ ہو گیا یا تو اس کا کوئی مانا تھا تو تب تو وہ مستعمل یا پھر اس کا کوئی مانا نہیں تھا بلکل بے مانا کوئی لفظ ہے جیسے میں نے یہ کہا کہ ٹھک ٹھک کی آواز آئی اب وہ جو ٹھک ٹھک ہے نا یہ یہ ایک لفظ تو ہے ٹھک میں نے بولا مو سے ہے جی اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا یہ تو بات پوری صحیح ہے اس نے ٹھک ٹھک کیا اب یہ جو ٹھک ٹھک کا جو ورڈ ہے اگر اس کو لکھا بھی جا سکتا ہے بے شک بے مانا لفظ ہے اور بھی بہت سارے بے مانا ہیں بات دراصل یہ ہے کیونکہ ہم جا رہے ہیں ٹرانسلیشن کرنے کے لئے کیا کرنے کے لئے ترجمہ کرنے کے لئے تو آپ ایک بات بتائیے جس کا کوئی مانا ہی نہیں ہوگا اس کا ہم کیا ترجمہ کریں گے تو لہٰذا ہمارا اس بات سے تو کوئی تعلق نہیں ہے ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں جو پروچیکٹ ہم نے اب شروع کیا ہے اور زندگی کے جس راستے پہ ہم نے قدم رکھ دیا ہے اس میں ہمیں سب سے پہلے واسطہ پڑھے گا لفظ کا اور وہ لفظ ہونا چاہیے مستعمل اس کا کوئی مانا ہونا چاہیے اور مانا تو ڈشنری میں بھی لکھا ہوتا ہے تو ہم آپ کو ڈشنری یوز کرنا بھی سکھائیں گے Arabic to Urdu and Arabic to English اچھا اب آپ یہاں سے ایک سٹیپ کو آگے بڑھیں مستعمل کو سیلیکٹ کر لیا اب مستعمل جو ہے وہ دو قسم کے ہیں یعنی مستعمل is divided into two more categories number one ایک کہلاتا ہے مفرط ایک کہلاتا ہے مرقب پہلے مفرط کی بات کر لیتے ہیں یہ جو جس کا مانا ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں اگر وہ اکیلا ایک word ہو اکیلا word نیچے لکھا ہوا ہے میں نے اکیلا لفظ تو اس کو مفرط کہتے ہیں اور کلمہ بھی کہتے ہیں اس کو کلمہ ٹھیک نام ہے لام کی نیچے زیر ہے کلمہ اور میں اکثر میرے موگ سے کلمہ نکلتا ہے تو میں تو کلمہ ہی کہوں گا آپ لوگ صحیح کہا کریں کلمہ تو میں نے آپ کو آج سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہ بتائیے اور وہ یہ بتائیے کہ لفظ تھا مستعمل تھا اور کلمہ تھا پھر دوبارہ دیکھ لیں لفظ انسان نے بولا وہ تھا بامانہ مستعمل اور وہ تھا اکیلا ایک لفظ تو وہ کلمہ تھا او کے بعد کلمہ کے بعد اب دیکھیں آپ کو اکیلے لفظ دکھاتا ہوں میں یہ جو کنان پاک آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس میں یہ اکیلا لفظ ہے اوکے یہ دیکھیں یہ ایک اکیلا لفظ ہے انڈرسٹینڈ ختمہ لکھا ہوا ہے یہ ایک اکیلا لفظ ہے یہاں تک بات سمجھ میں آرہی ہے نا آپ کو اب دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ جو انہ ہے نا انہ لکھا ہوا ہے یہ ایک لفظ ہے انسان اس کو بول سکتا ہے میں نے بول دیا انہ اچھا انہ کا ایک مطلب بھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مستعمل ہے اب مستعمل کا مطلب یہ میننگ پھول ہوتا ہے اور اکیلا ہے اب یہ جو مستعمل ہے اس کی دو کیٹیگریز آپ کو میں نے ابھی دکھائی تھی نا یہاں پہ دکھاتا ہوں میں نے آپ کو دکھایا تھا مستعمل اور وہ مفرد میں نے ابھی آپ کو انہ دکھایا انہ مفرد ہے اور اکیلا لفظ ہے اور تو اس کا مطلب ہے کہ انہ جو انہیں ایک کلمہ ہے اتنی سی صرف کلمے کی بات پہچان لیں آپ اِنَّا ایک کلمہ ہے کیونکہ یہ ایک اکیلہ لفظ ہے اوکے انڈرسٹینڈ چنہیں کوئی اور مثال دیکھ لیتے ہیں ختمہ کی مثال دکھائی تھی یہ بھی ایک سنگل ورڈ ہے سنگل ورڈ that means کہ یہ ایک مفرد ہے اکیلہ لفظ ہے تو اس کو بھی کلمہ کہا جائے گا اگر یہ اِنَّا بھی ایک کلمہ ہے یہ بھی ایک کلمہ ہے تو ان دونوں میں کوئی فرق ہے ہاں ہے ابھی بتاتا ہوں اچھا بلکل اسی طریقے سے سنگل دیکھنا چاہ رہا ہوں پس سنگل کے لیے بس یہ ہے نا یہ رہ نا سنگل یہ رہ اللہ زینہ یہ سنگل ہے تو یہ بھی تو ایک ورڈ ہے نا سنگل ورڈ یہ بھی مفرد ہوا اور یہ مفرد ہونے کی وجہ سے اکیلہ لفظ ہونے کی وجہ سے کلمہ ہوا میں نے آپ کو تین کلمہ دکھا دیا ایک اللہ زینہ دکھا دیا ایک میں نے انہ دکھا دیا اور ایک میں نے آپ کو ختمہ دکھا دیا اب آپ کو لے کے چلتے ہیں دوبارہ اسی جگہ پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ جو انہ ہے نا یہ ایک حرف ہے حرف جو ہے وہ جو ایک تو علف باتا سا حروف ہوتے ہیں آپ لوگوں پڑھتے ہیں وہ بھی حرف حروف ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ عربی زبان میں بھی there are many حرف اس کو ہم alphabet نہیں کہہ سکتے ہم ان کو letters بھی نہیں کہہ سکتے جو ہمارے capital letters اور small letters کا جو concept ہے وہ تو ہمارے حروف تحجی میں چلے جائیں گے یہ وہ نہیں ہے لیکن بعض دفعہ اس طرح کا پورا کا پورا جو ہے وہ حرف کہلاتا ہے اچھا اسی طریقے سے جو ختمہ ہے نا ختمہ یہ verb ہے verb یعنی fail ہے کیوں ہے یہ بات میں بتاؤں گا ابھی نہیں ابھی ویسے ہی سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو تین example دیئے اس میں سے ختمہ کی مثال تھے اور یہ کلمہ ہے لیکن کلمہ بھی جو ہے نا وہ آگے فردر ابھی تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہونے جا رہا ہے example پہلے دکھا رہا ہوں اور چارٹ بات میں دکھاتا ہوں اور ساتھ میں اللہ زینہ مجھے یہاں پہ ملا تھا at random میں نے یہ کھولا ہے میں نے اچانک سے بس مجھے یہی سامنے آیا تو میں نے یہ کھول لیا الائکہ لے لیں آپ چلے یہ لینے یہ ایک اسم ہے اللہ زینہ یہ ایک اسم ہے understand اور اکیلہ یہ اللہ زینہ بھی ہے اکیلہ یہ بھی ہے تو اس کا مطلب مفرد بھی ہے اب آجائے ذرا اپنے چارٹ کی طرف یہاں پر آپ نوٹ کریں یہ جو ہم آئے تھے ادھر مستعمل سے لے کے مفرد کی طرف مفرد مزید تین اقسام میں ڈیوائیڈ ہوا ہوگا ہے ایک بات کو سمجھیں اور وہ کونسی اقسام ہیں اکیلہ لفظ جب بھی ہوگا جو کہ کلیمہ کلاتا ہے یا تو وہ اسم ہوگا یہ لکھا ہوا یا وہ فیل ہوگا وہ یہ لکھی بھی بات یا پھر وہ حرف ہوگا تین قسم کے ملیں گے اس کے علاوہ تو آپ کو نہیں ملیں گے لہٰذا یہ ایک بہت آسان زبان ہوئی کہ جب سارے کے سارے الفاظ مل کے یا تو اسم کی کیٹیگری میں شامل ہو گئے اور اسم کی پہچان کا طریقہ جب آپ سیکھ لیں گے تو آپ کو جب اسم کی پہچان کا طریقہ ہو جائے گا تو تازنڈس آف ورڈ ورڈس آپ جو ہے وہ اس کو پہچان سکیں گے اسی طریقے سے فیل فیل کی پہچان ہو جائے گا آپ کو جے کہ انگلیش میں آپ جو ٹینس پڑھتے ہیں انگلیش گرامر جب آپ لوگ سیکھنا شروع کرتے ہیں آپ لوگوں کو ٹینس سے سکھایا جاتا ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ پریزنٹ ڈیفنیٹ ہوتا ہے تو اس میں پہلے سبجیکٹ ہوتا ہے پھر ورب ہوتا ہے پھر اوبجیکٹ ہوتا ہے یہ سب کسی نے آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے وہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ دراصل یہ اسیم ہوتا ہے اوبجیکٹ بھی اسیم ہوتا ہے لیکن وہ بیچ میں جو ورب آ رہا ہوتا ہے نا ایکشن وہ یہ ہوتا ہے حرف کا کونسپ وہ بھی آپ کو میں دوں گا اس کورس کے اندر انشاءاللہ ساری کی ساری ایکزیمپلز دیں وہ قرآن پاک سے دوں گا ہر کلاس میں قرآن کھلاوا ہوگا اور کوئی نہ کوئی اس کی صورت کھلی بھی ہوگی اچھا بات کو آگے بڑھا رہا ہوں اگلی بات ہمیں پڑھنا ہے مفرد بعد میں ہم پڑھیں گے پہلے ہم اکیلا لفظ تو پڑھ لیں بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اچھا مرکب کس کو کہتے ہیں وہ ایک سے زائد الفاظ کو کہتے ہیں اب ایک سے زائد کا مطلب کیا ہوتا ہے دو دو کا مطلب بھی ایک سے زائد ہے بھئی اور تین کا مطلب بھی ایک سے زائد چار کا بھی مطلب پانچ جتنے بھی مطلب ایک سے زیادہ ہوں گے وہ اس کا مطلب ہے کہ جب دو الفاظ کو دو کلمات کو آپس میں ملایا جائے گا تو بنے گا مرکب اوکے ہاں پھر یہ اس کو آپ کو بتائیں گے کہ مرکب جب بن جائے گا تو اس کی دو قسمیں ہوں گی مرکب ایک ناقص ہوتا ہے ایک مرکب ہے تام ہوتا ہے ناقص کا مطلب انکمپلیٹ تام کا مطلب کمپلیٹ سینٹنس مکمل جملہ یہ بھی پڑھاؤں گا آپ کو لیکن ہمیں شروع کہاں سے کرنا ہے یہ سب سے اہم بات ہے بس یہ اگر آج کی کلاس میں آپ کو سمجھ میں آگئے نا کہ آپ کا وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اس راستے پر گرپ حاصل کر گئے آج ہی کر گئے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اسٹارٹ لینا ہے مفرد سے آئیڈنٹیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے بھی کہ ہم نے آئیڈنٹیفیکیشن سیکھنی ہے پہچاننا سیکھنا ہے اور مفرد کی تین اقسام ہوتی ہیں اسم فیل اور حرف تو کیا ہم سب سے بلے اسم کی پہچان کرنا سیکھ لیں یا کیا ہم پہلے فیل کی پہچان کرنا سیکھ لیں یا پہلے کہ ہم حروف کی پہچان کرنا سیکھ لیں تو اس کے لئے میرا اپنا ایک طریقہ ہے میں آپ کو سب سے پہلے فیل کی پہچان کرنا سیکھاؤں گا کیونکہ یہ زیادہ استعمال ہوگا اور اس کی پہچان کا اپنا ایک طریقہ ہے چاہوں تو میں آپ کو شروع کروا دوں کہ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسم کو کیسے پہچانا جاتا ہے اس کو ناؤن کہتے ہیں اور کون کون سے اسم کے اسمہ ہوتے ہیں ان کی زیادہ سے باتیں ٹائپس ہوں گی نا بھئی اسم کی بھی بہت ساری ٹائپس ہوں گی آپ کی انگلیش میں بھی تو ہوتی ہے نا اسم کی ٹائپس ریگولر نہ ہو نہیں ریگولر اور وغیرہ وغیرہ اسی طرح سے فیل کی بھی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں سب سے زیادہ بات تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ جب اپنا انگلیش کرامر میں پڑھتے ہیں تو آپ فرس فارم آف دا ورپ پڑھتے ہیں سیکنڈ فارم آف دا ورپ پڑھتے ہیں ٹھرڈ فارم آف دا ورپ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں کی نہیں پڑھتے ہیں وہاں پڑھ لیتے ہیں نا تو جو جو there are three forms of the work in انگلیش but there are more than twenty forms of the work in Arabic forms جو ہے نا اگر وہ دیکھی جائیں تو وہ بہت ساری ہے Arabic میں اور اتنی ساری ہونے کا فائدہ ہی ہے نقصان نہیں اتنی ساری ہونے زیادہ تعداد میں forms ہونے سے آسانی پیدا ہوئی ہے یہ سمجھ لیں مشکل پیدا نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب سے بہلے فیل پڑھنے جا رہے ہیں فیل اچھا بھئی فیل کی کوئی مثال پہلے میں قرآن پاک سے دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس سکرین پہ دیکھیں قرآن میں ایک جگہ میں نے آپ کو ایک word دکھایا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس میں کتنے حروف ہیں کون سے حروف تحجی والے حروف تحجی کے جو حروف ہوتے ہیں تو ایک تو پہلا تو آرہا ہے ڈال بس میں نے یوں ہی سرچ کر لیا ہے خا لام میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ ذرا مجھے اس کے بارے میں تھوڑی اسی shape بتائیں فرض کریں آپ نے آپ کو Arabic پڑھنی نہیں آتی ہے بالکل نہیں آتی ہے اور میں آپ سے کہوں کہ ذرا اس کی shape کے بارے میں مجھے بتائیں تو کوئی شاید مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ سر یہاں سے گول ہے ادھر سے یہاں سے بڑا گول ہے اور اس میں ایک dot بھی لگا ہوا ہے اور اس پہ تین bars ہیں تین dashes ہیں کوئی اس طرح کہہ سکتا ہے تو وہ صحیح کہہ گا اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو اور جن لوگوں نے اردو کیونکہ ہماری زبان تو اردو ہے ہم تو پہلے پہچان چکے ہیں کہ یہ ڈال ہے یہ خا ہے لام ہے خا ایسا نہیں ہوتا وہ بلکہ یوں کر کے یوں گھوما کے ہوتا ہے لیکن جب اس کے ساتھ جڑ گیا لام کے ساتھ تو بھئی یہ short form ہو گئی اس کی small form ہو گئی small letters والی position ہو گئی اچھا میں اب آپ کو ایک بات بات آتا ہوں یہ ہے fail کیسے پتا چلا وہ میں ابھی بتاؤں گا آپ کو fail کی پوری پہچان یہ جو fail ہے یعنی کہ ورب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ داخل ہوا وہ داخل ہوا یہ مطلب ہے اس کا ابھی میں اس کے ساتھ کل نمہ سے نہیں جوڑا اس کو علائہ سے بھی میں اس کو نہیں جوڑا independently میں جس دخلہ کو اپنے پاس ایسی لے لیا اور لے کر میں آ گیا اور یہاں پر میں نے اس کو لکھ لیا یہ آ گیا وہاں سے دخلہ مجھے یہ بات پتا چلی کہ یہ ایک fail ہے ٹھیک ہے اور fail کی پہچان میں نے ابھی آپ کو نہیں سکھائی یہ تو میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ fail ہے اوکے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ داخل ہونا داخل ہونا یہ اس کا مطلب ہوتا ہے لیکن جب اس کو کسی ٹینس میں ڈالیں گے کسی زمانے میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا آپ کو یا تو پاسٹ میں جانا پڑے گا ماضی میں پاسٹ ٹینس میں جانا پڑے گا کہ وہ داخل ہوا اگر آپ پریزنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ وہ داخل ہوتا ہے اور اگر آپ فیوچر کی بات کریں گے مستقبل کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے کہ وہ داخل ہوگا تو یہ ہوا ہوتا ہے ہو رہا ہے ہوگا ہو جائے گا یہ سارے جو ہے نا یہ زمانے پر دلالت کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں زمانہ اب آتے ہیں اپنے اس چارٹ کی طرف یہ فیل کا انتخاب کیوں کیا تھوڑا سا شوٹ ایک ڈسکرپشن مجھ سے لے لیں دیکھئے لفظ تھا مستعمل تھا اکیلا لفظ تھا وہ اسم تھا یہ جو اسم ہے نا یہ اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے اکیلا لیکن اس کے اندر کوئی ٹینس نہیں پایا جاتا کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا فیل بھی جو ہے یہ اپنا معنی پر اپنے ترجمے پر اکیلا بزاتے خود بزاتے خود کا مطلب ہے کسی دوسرے کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی خود دلالت کرتا ہے اپنے معنی پر یعنی اپنا معنی خود ظاہر کرتا ہے لیکن اسم میں اور فیل میں فرق ہی ہوتا ہے کہ اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا فیل میں زمانے پایا جاتے ہیں بس اور ہم نے سب سے بہلے فیل سیکھنے کا انتخاب کر لیا ہے کہ ہم پہلے فیل سیکھیں گے اچھا اب حرف کی بات کر لیتے ہیں حرف کی پہچان بھی آپ کو بتاؤں گا پورا چپٹر اس کا علق سے ظاہر سے بات ہے اب جو اسم نہیں ہوا ایک ایسا لفظ آگیا نہ تو وہ اسم ہے نہ وہ فیل ہے تو پھر وہ ہے کیا ایک ہی آپشن بچا ہے کہ وہ حرف ہے حرف نہ اصل میں اپنے معنی پر خود سے دلالت نہیں کرتا جب تک کہ یہ کسی کے ساتھ نہ جڑ جائے زمانے پہ تو یہ دلالت کرتا ہی نہیں ہے ہم اب آپ اس سے جو جو امپورٹنٹ چیز آئی ہے کہ فیل تو ہے جو زمانے پہ بھی دلالت کرتا ہے اکیلہ بھی ہے ہم نے یہاں سے فیل سے شروع کرنا ہے قرآن پاک سے ایکزامپل بھی ہم فیل کی لے کر آگئے ایک بات ایک بات اور بھی یہاں سے بتاتا چلوں کہ جب نیچے مرکب لکھا ہے ہم تو مفرد پہ رکے ہوئے ہیں ابھی اور مفرد پہ جب ہم جائیں گے اور فیل کو سیکھنے چلے جائیں گے کہ ہم بہت عرصے تک مفرد اور فیل یعنی فیل سیکھتے رہیں گے مرکب پہ نہیں آئیں گے جب آئیں گے مرکب پہ تو ایک سے زیادہ الفاظ پہ مستمیل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم مرکب بنائیں گے تو دو الفاظ کو آپس میں جوڑیں گے دو الفاظ کو آپس میں جوڑیں گے کنیک کریں گے تو دونوں کو جوڑنے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا دونوں کے جوڑنے سے کوئی مقصد حاصل ہوگا یہ بات سمجھ رہے ہیں ابھی ہم لیکن جوڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں جی ابھی ہم صرف سنگل اتنے کو تو سمجھ لیں نا پہلے ایک اکیلے کو تو سمجھ لیں بعد میں ایک اسم اور ایک فیل اور ایک حرف ان تینوں کو آپس میں جوڑ کے دیکھیں گے لہٰذا اب آپ ایک بات ذرا دھیان سے سن لیں اور یہ والی بات جب میری ویڈیو ریکارڈ آپ سن رہے ہوں تو یہ والی بات آپ ایک دفت دوبارہ بھی سنیے گے جو اب میں بولنے جا رہا ہوں اور وہ میں کیا بولنے جا رہا ہوں وہ میں آپ کو یہ کہنے جا رہا ہوں کہ Arabic grammar کے دو حصے ہوتے ہیں there are two parts of Arabic grammar ٹھیک ہے ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ single words کی engineering سکھاتا ہے یعنی وہ word کیسے form ہوا کون سے حروف تاجی سے وہ مل کر بنا اس پہ کس پہ زیر ہے زبر ہے پیش ہے اس کو فتح دمہ کسرہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کی shape کو analyze کرنا یہ ایک طریقہ یہ اور پھر ہم اس سے نئے words کیسے generate کر سکتے ہیں ایک ہی word سے ایک ہی word سے مزید نئے words کس طرح سے ہم generate کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ اندر سے کیسے بنا ہوا ہے جیسے میں آپ کو یہ والی بات دکھاتا ہوں جیسے کہ یہ word ہے یہ اندر سے کیسے بنا ہوا ہے سب سے پہلے ڈال داخل ہوا ہوا ہے اس پہ زبر ہے یا فتح کہیں خواہ ہے یہ فتح ہے لا ہے اور مزید اس سے word کیسے پیدا ہو سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ ایک اور لگا دوں ایک میں نے change کر دیا دیکھیں پہلے کچھ اور تھا میں نے change کر دیا پہلے کیا تھا پہلے یہ تھا اتنا تھا نا اب میں نے یہ change کر دیا تو کچھ change آپ نے محسوس کیا آپ نے یہ محسوس کیا کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے اتنا part جو ہے وہ تو اتنا ہی ہے یہ رہ اتنا part تو اتنا ہی ہے ایسا ہے آخر میں میں نے کس چیز کا اضافہ کیا ہے بس تا پیشت تو change تو ہو گیا لیکن جب وہ fail تھا نا fail ابھی بھی یہ پورا fail ہی ہے اور ابھی بھی یہ single word ہے ہاں جی یہ بھی سمجھ لیں آپ کو کلیمے کی بات بتا رہی ہے مفرد کی بات بتا رہی ہے جو کہ اکیلہ لفظ ہو تو اکیلہ تو یہ رہا ایک اکیلے لفظ سے ایک اور اکیلہ لفظ ہم نے بنا لیا اور چلیں ایک اور بنا کے دکھاتے ہیں آپ کو داخلہ لکھا ہے نا اچھا پہلے اس کو اس کو اتنا change کر لیں یہ rule آپ کو بعد میں بتاؤں گا اب آپ دیکھیں میں نے ایک change کیا میں نے کیا کیا داخلہ لکھا ہوا تھا اسے لام کا جو ہے میں نے step by step آپ سے اگر identify کرنے کیلئے کہا جائے step by step number one کام کیا کیا کہ لام پر جو زبر تھا اس کو change کر دیا اس کو جذم دے دیا پہلا step اگر کوئی پوچھے کہ کیا تبدیلی کیا آپ نے تبدیلی تبدیلی کا لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تبدیلی اور تبدیلی آ رہی ہے آ گئی ہے بلکہ وہ کیا کہ لام کے اوپر جو زبر تھا وہ اب ہو گیا ہے جذم یہ پہلی تبدیلی آ گئی دوسری تبدیلی آ گئی کہ نون داخل کر دیا اوکے تیسری تبدیلی ہو گئی کہ اس پہ لگا دیا زبر چوتھی تبدیلی ہو گئی کہ اس کے آگے لگا دیا علف اب دیکھا جائے تو اتنا پورشن تو پہلے جیسا رہا اتنا آخر میں اضافہ اتنے کا ہو گیا تو اب اگر میں آپ سے کسی سے پوچھوں کہ کیا یہ ایک اکیلا لفظ ہے دیکھیں یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک اکیلا لفظ اسم فیل اور حرف اور ہم بات کر رہے ہیں فیل کی اور ہم فیل لے آئے تھے انڈرسٹینڈ وہاں سے لائے تھے کدھر سے تو یہ وہی ہے نا میں نے آپ کو ایک لفظ لاکر اور اس کے اندر ایسی تبدیلیاں کر کے دکھا دی ایسی تبدیلیاں کر کے دکھا دی کہ تبدیلی کرنے کے بعد بھی وہ مفرد ہی رہا یہ بات سمجھ لیں ہم نے کیوں کی تبدیلی ہم نے کیوں کیا ایسا یہ جو دو سٹیپ ہم نے کیے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی دیکھئے ہم نے کیا کیا داخلہ کا مطلب تھا وہ داخل ہوا اوکے اور وہ یہ جو وہ میں نے کہا ہے ہی آدمی کے لئے اور وہ بھی وہ کون اگر وہ داخل ہوا تو جس کی بات کی جاری ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ حاضر نہیں ہے تو یعنی وہ وہ تھرڈ پرسنیں غائب ہیں ایک تو دیکھیں میں ہوں جو ابھی میری آپ آپ لوگ میری آواز سنو رہے ہیں اور میرے آگے آپ ہیں تو میں بھی میں متقلم ہو گیا آپ لوگ میرے لئے حاضر ہو گئے اور ہم میں آپ سے جب کہہ رہا ہوں کہ وہ داخل ہوا تو ہم کسی تیسرے کی بات کر رہے ہیں تھرڈ پرسن کی تو وہ غائب ہے ہم کسی غائب کی بات کر رہے ہیں جب میں نے اس کے آگے تو لگایا تا پیش تو تو اس کا ٹرانسلیشن چینج ہو گیا اب اس کا مطلب ہوا میں داخل ہوا اس کا مطلب تھا وہ داخل ہوا اس کا مطلب ہے میں داخل ہوا پھر میں نے ایک اور چینج کرت کیا اور میں نے یہ چینج کیا نون علی زبر نہ لگا دیا تو اس کا اگر میں نے آپ کو ترجمہ بتاؤں جو کہ میں آپ کو کرنا سکھاؤں گا میں صرف تبدیلی کے فائدے بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم سب داخل ہوئے ٹھیک ہے اب یہ جو میں چینجز کر رہا ہوں یہ جو میں تبدیلی کر رہا ہوں اس تبدیلی کو پتہ کیا کہتے ہیں بڑی دھیان سے دیکھنا ہے آپ نے اس تبدیلی کو کیا کہتے ہیں صرف صرف کرنا پھیرنا پھیرنا بدل دینا تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ہمیں ایک ورڈ میں تبدیلی کرنے سے کتنی اچھی ہمیں یہ ہمیں اس میں آئی کا کونسپٹ آ گیا اس میں وی کا کونسپٹ آ گیا نہیں اس میں میں ہو گیا اس میں ہم ہو گئے وغیرہ اور اسی کو اگر میں تو کی جگہ پہ ایک اور تبدیلی کروں اور میں اس کو کروں کہ زبر لگا دوں دخلتا تو اس کا مطلب ہوا کہ تو داخل ہوا اب دیکھیں کیسے ہم ایک ہی ورڈ میں رہتے ہوئے ہم چینجز کرتے کرتے یہ جو چینجز ہیں اس کا پورا ایک فن ہے ایک پورا ایک علم ہے پورا ایک علم ہے اور اس علم کو پتے کیا کہتے ہیں دیکھیں کیا کہتے ہیں اس کو اس کو یہ کہتے ہیں سمجھ آیا ہوگا میں امید کرتا ہوں علم السرف یہ ہم نے علم السرف کے بتائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشن کی مدد سے یہ کام کیا جی اچھا جب ہم دو یا دو سے زائد الفاظ کو آپس میں جوڑ کر ایک کمپلیٹ سینٹنس بناتے ہیں کمپلیٹ ہو یا انکمپلیٹ ہو لیکن جب ہم دو مفردات کو آپس میں جوڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں علم النحف کیا کہتے ہیں علم النحف وہ بھی میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں اوہو ہولڈ پلیس نہیں بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں بہرحال اس کو علم النحف کہتے ہیں نون حا اور واو اس میں ہم سینٹنسز بنائیں گے اور علم السرف میں ہم کیا کریں گے ایک ہی ورڈ کے اندر مختلف تبدیلیاں کرتے جائیں گے اور ایک ورڈ سے دوسرا ورڈ بنانا سیکھیں گے اس کے اندر کی انجینئرنگ سیکھیں گے کہ اندر وہ کس طرح سے بنا ہوا ہے ابھی اس والے سیشن کا اینڈ یہاں پر ہوا دوبارہ سے آپ لوگوں نے کلاس کو جوائن کرنا ہے دوبارہ آپ جب کلاس جوائن کر کے آئیں گے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا اور وہ کیا میں بات بتاؤں گا کہ بھائی دیکھئے اور کیا کیا پوسیبیلٹیز ہیں کہ ایک ورڈ میں مزید کیا کیا تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں کیا کیا پوسیبیلٹیز کتنے ورڈز بنائے جا سکتے ہیں ایک ورڈ سے وہ بھی ورب وہ بھی فیل اس کا میں ایک چھوٹی سی آپ کو پہلے جھلک دکھا دوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کے طرف آتا ہوں دوسرے سیشن کے اندر ہم جوائن کریں گے یہ ایک چارٹ آپ کے بعد اسکرین پر ہے اس چارٹ کو ہم اگلے سیشن میں ایکسپلین آپ کو اس طرح سے کریں گے کہ یہ میں نے پلس کی سائنیں سب کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں دخلہ تھا وہاں پہ یہاں پہ ہے فتحہ بس اتنی سی بات ہے تو فتحہ کے پلس کے بعد اگر کچھ بھی نہ لگائیں تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کو ابھی بتاتا ہوں لیکن فتحہ کے بعد اگر علیف لگا دیا جائے یہ لگایا نا علیف دیکھیں ایسا تھا اب دیکھیں ایسا تھا علیف لگانے کے لیے بولا نا فتحہ پلس علیف تو ایسے لگ گیا علیف علیف لگایا اور اس کو جب جوڑا یوں جڑ گیا یہ اب یہ شیپ اس کی یہ بن گئی تو یہ جو اس کی شیپ چینج ہوئی ہے تو شیپ کو کہتے ہیں سیغا سیغا سواد سے سیغا شیپ کو کہتے ہیں انڈرسٹینڈ تو یہ ساری شیپس ہیں ڈیفرینڈ اب دیکھیں فورٹین ہو گئی ہیں ان کو میں نے آپ کو ایکسپلین کرنا ہے اپنے اگلے آنے والے سیشن میں تو لہذا اسی زوم میٹنگ کو اسی لنک کے ذریعے سے آپ اب دوبارہ جوائن کر لیں